اتر پردیس کے جلال بریلی میں حضرت شاہ سکلین اکیڈمی نے پیغمبر اسلام کا اپمان کرنے والے رامگیری پر کاروائی کی مانگ کی آپ کو بتاتے چلے پیغمبر اسلام کا اپمان کرنے والے رامگیری مہاراج کے خلاف قانونی کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے کھان کھائے سکلینیا شرافتیا سے جڑے لوگ اور حضرت شاہ سکلین اکیڈمی کے راشتہ افاددکس حاجی لطیف قریشی کے نیترت میں شانتی پوروک مارچ نکالتے ہوئے جلال اکاری کاروائی پر مہا مہم راشتہ پتی کو سمبودش سٹی مجسٹیٹ کو گیاپن دیا محمد حمجہ سکلینی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کا اپمان کرنے والے ہندو دھارمک گروہ رامگیری کے خلاف بریلی میں لگاتار پردیشن کا دور جاری ہے اسی کرم میں خانکائے سکلینیا شرافتیا سے جڑے درجنوں لوگوں نے شانتی پوروک مارچ نکالا جی میں محمد حمجہ سکلینی خانکا شرافتیا سکلینیا کا میڈیا پیرباری ہو کروکتا ہوں ابھی حال ہی میں آپ سب لوگ جانتے ہیں پندرہ اگست کو ایک مہاراشت جلے کا ناسک جلے کا ایک گاؤں ہے کوئی پانچ چلے وہاں کا رامگیری مہاراج کر کے کوئی مہند ہے جس نے خلے منچ سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خلے منچ سے گستاخی کیے آپ کے پویتر چرتر پر انگلی اٹھائیے آپ کے پاکیزہ گردار کے بارے میں غلط اور ابھدر ٹپڑی کیے جس کے لیے ہم لوگوں میں کافی روش ویابت ہے کافی غصہ ہے اس کو تکلیف کو بیان کرنے کے لیے اپنا غصہ کا اظہار کے لیے تمام لوگ یہاں گیاپن دینے آئے ہیں اور ہمارے گیاپن کو سٹی مجیسٹ صاحب نے ریسیف کیا ہے اور ہماری مانگ کو حکومت ہند تک پہنچائیں گے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ آئے دن اسلام پر ہمارے دھرم پر ہمارے گروہوں پر پورورجوں پر جو ٹپڑیاں کی جا رہی ہیں جو غلط ابھدر ٹپڑیاں ہو رہی ہیں آئے دن ان سب پر حکومت کو چاہیے کہ قانون بنائے سختی سے کوئی قانون بنے تاکہ ان ٹپڑیوں پر غلط ابھدر ٹپڑیاں آج کل ہو رہی ہیں ان سب پر روک لگے اور ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں آمن چین قائم ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیف بیان کرنے جب نکلتے ہیں تو ہم پر پابندی بھی لگائی جاتی ہیں ایک تو ہم پر ظلم زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں اور اوپر سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیف بیان بھی نہ کریں ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی کر ملے گا ہم انشاءاللہ کریں گے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کے تعلق سے کوئی بھی غلط ابھدر باتیں کی جائیں گی تو مسلمان سڑکوں پر بھی اترے گا اپنی تکلیف بھی بیان کرے گا ہمارے اوپر کیا ظلم نہیں ہو رہے ہیں آج سارے ظلم زیادتیاں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں اور اوپر سے یہ بھی کیا باہواز بھی مت اٹھائیے اور اگر گرفتار نہیں کرا گیا تو پھر ہم دوبارہ پھر آئیں گے مطلب یہ ہے آپ تو ظلم میں کمی نہ کریں اور ہم اعتجاج بھی نہ کریں یہ بھی ہے ہم اعتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اور جس شخص نے مہنتگری جو یہ ہے ویکتی اس کے خلاف کارروائی کی مانگ لے کر اپنی تغلیف بیان کرنے یہاں آئے ہیں ادھیکاریوں کا اپنا گیاپن سوپا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام باتوں پر روک لگے سختی سے کوئی قانون بنے اور ان ملہون لوگوں کو سلافوں کے پیچھے ڈالا جائے اور دیش میں آمن چین بنا رہے ہیں اور یہاں پبلک یہاں جو ایڈمیسٹریشن ہے ایڈمیسٹریشن اور پولیس اس بات کو انشیور کرے کہ ہاں ہم نے جو اپنا گیاپن دیا ہے اس گیاپن کی آواز حکومت ہند تک پہنچے گی اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی کیونکہ ابھی تک یہاں پر مہاراست میں وہاں اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے باوجود بھی وہ کھلے عام ویسے ہی مومنٹ میں ہیں کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے لوگوں میں اور اس بات کا غصہ اور غم بیابت ہے تو کوشش یہی ہے اور کوشش کرنے چاہیے ہماری پولیس اور ایڈمیسٹریشن کو کہ ایمیجیٹ اور سرکار کو ایمیجیٹ ایکشن اس کے خلاف لیا جائے